آیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم قرار دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوری گرفتار کیا جائے جج کی جانب سے جج حمایو دلاور کی جانب سے آئی جی اسلامباد کو یہ حکم دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا گئے ہیں جج حمایو دلاور کی جانب سے جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا اور ایک لاکھ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے جج حمایو دلاور کی جانب سے تو بات کریں گے ہمارے نمائندے محسن الملک ہمارے ساتھی موجود ہیں جی محسن بتائے گا پانچ سال کے لیے ناہل بھی قرار دیا گیا ہے اس فیصلے میں جی بالکل یہ فیصلہ آہستہ آہستہ آہلی عارف آپ کے پاس اور ہمارے پاس آ رہا ہے جس میں پانچ سال کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو آہ آہ الیکشن کے لیے ناہل قرار دیا گیا ہے کسی بھی سرکاری عودے کے وہ اب اہل نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہ آہ ان کو تین سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے اور پولیس کو آئی جی اسلامباد کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ فیل فور ابھی نفری بھیج کر جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جو کہ اب ملزم ہیں مجرم ہیں ان پر جو ثابت ہو گیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور یہاں پر جو ہے تمام تر چیزیں جو ہیں جب ہم کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے تھے تو کافی زیادہ محول سنجیدہ تھا اور یہ سنجیدگی نا صرف جو اس فیصلے میں ہونے والی باتیں ہیں اس سے ظاہر ہو رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نظر بھی آ رہی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کافی سنجیدہ ہے اب پولیس جو ہے وہ اپنا حکم جو ہے وہ نا صرف مانے گی بلکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو گرفتار بھی کرنے کا بار بار عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک پولیس جو ہے انہیں گرفتار کرتی ہے لیکن عدالت میں اپنا فیصلہ ساڑھے بارہ بجے سنایا آلی عارف صبح سے یہاں پر موجود تھے صبح سے ہی سمات چل رہی تھی صبح سے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اس انتظار کی گھڑیاں تب ختم ہوئیں جب تیسری چوتھی بار جب انتظار اور موقع دیا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں عدالت کے رو برو پیش ہو کر اپنے جو دلائل ہیں فائنل دلائل ہیں وہ پیش کر دے لیکن اس میں آنے میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے خواجہ حارس انہوں نے بہت دیر کر دی اور یہ وقفہ جو ہے صبح آٹھ بجے سے شروع ہوا اور بار بار یہ انتظار گھنٹے گھنٹے کا ہوتا رہا ڈیٹھ ڈیٹھ گھنٹے کا ہوتا رہا دو گھنٹے کا ہوتا رہا لیکن اس کے باوجود جب خواجہ حارس نہیں پیش ہوئے تو پھر یہ فیصلہ جو ہے ساڑھے بارہ بجے سنا دیا گیا ہے محسن ہمارے ساتھی رہے گا میں جوائن کیا ہے سینئے تذیعہ کار سلیم بخاری صاحب نے سلیم بخاری صاحب اہم کیس اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بہت تاخیر تو ہو گئی یقینی طور پر باعث سے تاخیر بھی کچھ نہ کچھ تھا لیکن آخر کار اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے کوشش کی پی ٹی آئی نے اس کو ہڈوینگ کرنے کی عدالتی نظام کا جو تمسخر پی ٹی آئی نے اڑایا ہے اس حوالے سے وہ تو خیر سب کے سامنے ہے لیکن یہ فیصلہ جو ہے اس نے یہ تیعہ کر دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جسی مرضی تاخیر ہو جائے لیکن بلاخر جو آپ کا جرم ہے آپ کو اس کی سراب مل کے رہے گی جو پی ٹی آئی کے چیئرمن صاحب اس سزا سے بچنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہونے سے گریز کرتے رہے ہیں ایک طبیل اصفہ لیکن بلاخر ایک جج نے یہ جرت بھی دکھائی ہے ایک جج نے یہ اپنی اپنی اپنا فرض جو ہے اس کو ٹھنگ سے نبھایا ہے اور جو مقدمے کے یعنی وہ قوائف تھے جو مقدمے کی تفصیل تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے آخری لمحوں تک جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کے وکیل تھے انہوں نے ہڈوینگ کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں آج پھر ایک درخواست دائر کر دی گئی کہ جناب اس جج پر ہمیں اعتبار نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ ابھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی تھی لہذا جج نے جب دیکھا کہ کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوا نہ وکیل آئے ہیں نہ مرزم آیا ہے تو انہوں نے دو باتیں جو زیر غور تھی ان کے ایک یہ کہ کیا یہ سماعت کے قابل ہے جیسا کہ کل اسلام آباد آئی کورٹ نے اس کو واپس بیجا تھا عدالت میں اور دوسرا یہ کہ اگر جم ثابت ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے یہ دونوں چیزیں اب کھل کے ہمارے سامنے آگئے ہیں تین سال کی سزا ہونے ہوئی ہے ایک لاکھ جرمانہ ہوا ہے اگر وہ جرمانہ نہیں دیں گے تو چھے مہینے کی سزا مزید ہوگی اور اس سے بڑھ کے جو خوفناک فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے تو کہے اب یہ ظاہر ہے اس کے اوپر اپیلز میں جائیں گے اسلام آباد کو ہائی کورٹ کا نروازہ کٹ کٹائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ پھر لمبا چلنے کے لیے گا لیکن یہ سزا پر قرار رہے گی اب جیسا کہ مرنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اگر آج ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور لکھی بھی وہ ہیں بھی اسلام آباد میں تو پھر معاملہ جو ہے وہ ایک نیا رخ دیار کرے گا لیکن وہ کرتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو وہ بلاخر جو ہے ان کو اپنے کیے کی سزا جو ہے وہ مل گئی ہے اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں بلاخر کیے کی سزا مل گئی ہے توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو تین سال کی قید سنائی گئی ہے ایک لاکھ روپے جرمانہ اور پانچ سال کے لیے ناہل کیا گیا ہے نوید چودیس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر تجیہ کار ہیں جی نوید چودیس صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ کیس بہت کلیر تھا اور ان کیسوں میں سے ہے جو بہت کلیر اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن نے اس کیسے پچھنے کے لیے کوئی ایسی حرکت قانونی یا غیر قانونی نہیں کیونانکی ہو عدالتوں پر پتھ پرسائے عدالتوں پر حملے کروائے اپنے ہم خیال جہدوں کو سپریم گور کو جھوک دیا ساتھ کو انکھ دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کا نظام اے دل کا خماشر کو جھوڑے سے بھی پنایا ظاہرہ جو اس سے پڑے سے دران کا حساظ ہے لیکن حلوٹی میں ظاہرہ کیس اتنا کلیر ہے ایک بندہ جو پرائی میسٹر ہوتے ہوئے اور اس کے بعد بھارت ہونے کے بعد ایک کیسے بھاگ رہا ہے اس طرح سے بھاگ رہا ہے ساف نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بیتنا چلے اس کا مطلب کیا ہے بہت سارے مقدمہ دور بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کلیر کر پتا تھا کہ میں نے یہاں کر رہا ہے اور مجھے محل کر دیا جائے گا وہ اسے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا دوسرا کو مطلب سا ہی نہیں ماشاہ تو وہ ہماری اللہ علیہ نے بنایا آپ کا جنازہ نکال دیا کچھوبر نکال دیا کہ آپ مراد تو لے رہے ہیں پہلی سات علیہ والے کارکر بھی آپ کی جیروں کا جیروں ہے یعنی کہ جج بیٹھ کر اللہ علیہ کے کرسیوں پر بیٹھ کر دلائل دے رہے ہیں کہ شاید ان کو پتا نہ ہو شاید انہوں نے یہ کر دیا ہو عجیب ہو کری تماشا ہے حتیٰ کہ نو میں یہ ہو گیا اور اس کے مطلب مطلب میں ججی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیا ہو گیا اگر حملہ کر دیا ہے تو کیا ہو گیا کروں بھی جانے میں اور آپ دیکھیں کہ تماشا ہو کر رہا ہے ملک جنگر بلیس تک ضرورت ہے ایک جن جیر صاحب نے مراد پر فیصلہ دیا یہ دیمان بہت دباؤ تھا وہ آئے کل ہوئے آپ دیکھیں کہ ایک وحیل جو ہے مران خان صاحب تھا وہ عدالت میں کھڑا ہو کر جج صاحب کو تمکیا جیسا رہا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے سکتا ہوں یہ یعنی کہ یہ وحیل ہے ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے کہ انہیں تو نشان برس بناتانا چاہیے یعنی کہ پوری فاشس پارٹی جس کے تیچھے بعد جج کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے آئے کورٹ کے تو تماشاں میں آ رہی ہے نظر میں عدال کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام پتھر یہ گھنڈلے کے شرکوں پر نکلیں آمدرہ مذکرانے کے لیے مومی کے بعد کون سے کثرباتی رہ گئی ہے کرپشن کے کلیر کرٹ کے سیدھے ہیں پیریان کے ساتھ اپنے جگہ میں جائے ہوئے ہے کلکارے کرس کا ساتھ میں جائے ہوئے ہے اس کے علاوہ ایک لائن لگی ہوئی ہے پوری آپ انہیں زیادہ لگیں ایک اچھا نواب صاحب ایسے ہیں عدالتوں میں پیشن ہی ہونا میں اکیل آ رہا ہے وہ آ رہی نہیں رہا مجرم کر رہی میں آ رہی نہیں اور جب تھی پوچھ رہے ہیں آپ کو چاہتے ہیں آپ پتہ کرنے کب تک حضر ہو جائیں گے آپ تماشا دیکھیں کہ سلامبہ آئی کورٹ میں کیا ہوتا رہا ہے لاور آئی کورٹ میں کیا ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا رہا ہے بھوٹ ٹو سی ایو سلامبہ آئی کورٹ میں کیا ہوتا رہا ہے مہترم جائیں کہ ہوتا پہلے ہی کانون سے بالا طرح ہو کر آپ کو در خاص ہو رہے ہیں بھوٹ ٹو سن رہے ہیں کیا باقی ملزمان کو یہ فسلیٹی حاصل ہے یعنی کہ آپ مہتر ہیں میں تو یہ رماغ سے رہا ہے مقرد تو اس ملک اندر ہو کہہ رہا ہے بہرال جیسے ہیں یہ بلکل میرٹ پر ہے اس میں کوئی مجائش نہیں ہے میں فیصلے کو روگ لے کی جو کوئی بھی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوتی نظام کے ساتھ مجید سلوار کرے گا اور آج جیسے ہیں جو فیصلہ دیا ہے یہ پہلا فیصلہ ہے بڑی گیر کے بعد جو اب مرٹ پر آیا ہے اور میں تو کوئی کرتا ہوں کہ کانون جو ہے وہ اپنی ٹھو سوٹ کے اندر نافذ کیا گیا ہے ٹھیک ہے عمران خان کے خلاف جو چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے بڑی دیر بعد ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو کہ مرٹ پر آیا ہے آسانہ بچہ صاحبہ سینئر انکر پرسن سینئر تذیعہ کار ہمیں جوائن کر چکی ہیں آسانہ بچہ صاحبہ پانچ سال کے لیے ناہل تین سال کی سزا اور ایک لاکھ روپیہ جرمانہ آیت کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس فیصلے کو اور اب تو یہ معاملہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے وقلہ کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اتنی رات بھر کام کر کے جا کے ایسے ایسے دلائے دلاش کے جو کہ ہماری اکرل اور فرین سے بہت انچے ہیں ہماری عدالتوں میں ایسے ایسے فیصلوں کو چیلنس کیا گیا ایسے ایسے درخواستے لگائی گئی ایک کیس آٹھ درخواستے اسلام بادہائی کو اس نے پھر تین دفعہ معاشرلہ سپریم کورٹ سے رجوع کرمانا مدد یا تو کوئی بہت ہی گلتی ہوتا ہے یا بالکل ہی شاید میرا خیال ہے بالکل ہی اس میں گلٹی نوٹ گلٹی ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے لیکن یہ دے رائے جو رسائے والا فیصلہ ضرور ہے یہ میری گھڑی میری مرضی اور میں نے تو کچھ نہیں کیا میرے اوپر ایک سو اکسی کیسز بنا دیے گئے ہیں اور مجھ پر یہ نا اہلی کی تنوار لٹکا دی گئی ہے یہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں مجھے چاہتے ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہ کرنے والوں کو اگر نا اہلی کرنا ہوتا ہے تو یہ روایت تو خود شیئرمن پی ٹی نے دوزار سترہ میں رکھتی تھی تو اس وقت وہ مقابلہ نہیں کر سکتے شاید اس وقت یہ مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ابھی تو دیکھیں جی شروعات ہے ابھی تو وہ سماعت میں جائیں گے اپیل میں جائیں گے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکل حیران رہ جاتی ہے تو میں تو ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی تو خواجہ حارث صاحب بھی اور بولیں گے آپ کو پتہ ہے شیرف دنمروت صاحب بھی ہیں پھر علی گوھر صاحب بھی ہیں ابھی تو انہیں بہت کچھ سننا ہے ابھی تو صرف لاس ورڈ تو نہیں آیا ہے ابھی پتہ نہیں کتنی اپیلوں میں جائیں گے کتنی پریس کانفرنسز ہوں گی کتنی بار بتایا جائے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور فناہ ان سے پاس ہیں اور سب کے توشہ خانہ کے جو تحائیت انہوں نے لیا ہے سب آگے پیش ہو جائیں تو یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہوگی لیکن ظاہرحال یہ پیسلہ اب کم از کم یہ جو پچھلے دو تین جن سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا جائے گا یا نہیں نپٹا دیا جائے گا یہاں پہ کابل اطماعات ہے یا نہیں کہ کم از کم یہ پیسلہ دو ہو گیا کہ کابل اطماعات بھی تھا اور کابل اطماعات ہونے کی بہنیات پر اس کا پیسلہ بھی آ گیا ہے سب آنسانہ اہلی بھی ہے تین سال قید بھی ہے اور اگر تاری عمل میں آتی ہے تو اگر ان کو اپلی میں بھی جانا ہے تو پہلے تو ان کو پیسل سرنڈر کرنا پڑے گا تو یہ باہرحال اب بات ہے کہ کم از کم وہ ارینجرز نہ بھیجے میرا خیال ہے پولیس اہلکاروں کو بھیجے اور میری طرف سے حکومت کو پہلی مبارک بات ترکیم کریں کہ کسی چیز میں تو انہوں نے کامیابی حاصل کی کسی چیز میں کامیابی حاصل کیے حکومت کو مبارک بات سنہ بچہ کی جانب سے سلیم بخاری صاحب سنہ بچہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اپیل میں تو چلے جائیں گے مگر اس سے پہلے گرفتاری بہت ضروری ہے کیا لگتا ہے آپ کو کب تک چیئرمن تریکن صاحب کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی کیونکہ جج صاحب نے تو آج بار بار رکھا ہے کہ آئی جی کو کہیں کہ ملزم کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے تو جلدی ان کی گرفتاری کریں بلکل واضح ہے کہ وہ حالات اب نہیں رہے ہیں جو ہمیں سنایا جاتا تھا ریڈ لائن کروس ہو جائے گی اس کو ہاتھ لگایا اور قیامت آ جائے گی طوفان آ جائے گا پوچھا آ جائے گا وہ کہنے والے اب کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے ہیں تو اس لئے سور سے حال وہ نہیں ہے وہ آرام سے پکڑے جائیں گے اور پکڑا جانا چاہیے ان کو جو دونوں میرے ساتھیوں نے گفتو کی ہے نوید چوزی صاحب نے اور سناب اچھا صاحب نے میں اس کے حوالے سے سوڑا سا ایڈ کرنے کی آپ اجازت دیں نوید چوزی صاحب نے جو نقشہ کھچا ہے ہماری عدلیہ کا اس میں مجھے بس صرف اتنا اضافہ کرنا ہے کہ یہ عمراندار عدلیہ جو ہے یا انصافی عدلیہ جو ہے اس نے انصاف کا جو تمسخر اڑایا ہے اس کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے ججز جو ہیں وہ وکیل بن گئے ملزموں کے اور ایسے ایسے فیصلے کی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرماتی ہے پنامہ سے شروع ہو جائیں جس کے اوپرے لئے احمد کرد نے کہا تھا کہ میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس جج نے ایسا زلیل اور کٹیا اور کالا دبے جاتا فیصلہ کیا ہے اور بہت سارے کومنٹس ہیں جو جس کی شاید اس وقت گنجائش نہیں ہوگی سلیم خریص صاحب معذرت کے ساتھ قطعہ کلامی کی معذرت اس حوالے سے ہم مزید بھی ڈسکیشن کریں گے لیکن فیل وقت نیو سٹوڈیو سے اتنا ہے